یا مہدیم وہاں سے لے کر آئیں گے کیوں کیونکہ آپ کی ضرورت ہے چاہے رات کا ٹائم ہو آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا لیکن جب ضرورت نہیں ہو تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے کوئی چیز برابر میں بھی ہوگی تو بھی نہیں ملنے والی وزدان مہتر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے امام کی ضرورتوں کے ساتھ میچ کریں تو پتہ چلے گا ہر ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے خواتین کی بھی کل ذمہ داری بیان کی کافی چیزیں تھی جہاں پر مردوں کی ذمہ داری ہے خواتین کو جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں خواتین کی بھی ذمہ داری ہے گھر کے اندر کہ مرد کا بھی خیال کریں روایات دونوں کے لیے برابر آئی ہیں اچھی خاصی ہیں یہ مرد کی بھار ذمہ داری ہے عورت کی گھر میں ذمہ داری جہاں پر ہے وہاں پر جب مرد آئے تو عورت کو بھی شایئے کہ گھر میں مسکرا کر اس کا استقبال کرے یعنی روایات آئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جب سائنس جو ہے وہ ریسرچ وہ کہتی ہے کہ ایک مرد کتنے الفاظ بولتا ہے پورے دن میں اور ایک عورت کتنے الفاظ بولتی تو خاتون کا وہ کہتے ہیں کم سے کم پانچ ہزار لفظ سے زیادہ مرد جو ہے وہ پانچ ہزار کے اسفاظ بولتا ہے خواتین کی تعداد زیادہ ہے لفظوں کی مرد بچارہ دو ڈھائی ہزار سارا دن میں اپنے آفس میں بول کے آ جاتا ہے اب تھوڑا سے بچتے ہیں اس کے پاس ادھر تو ہزاروں لفظ ہوتے ہیں وہ سارا دن جب گر جائیں فون شروع یہ شروع اس کو فون اس کو پھر بھی لفظ چیز جا رہا ہے اب مرد جب آتا ہے تو کئی ہزار لفظ باقی ہوتے ہیں خاتون کے اب وہ بولنا شروع کرتی ہے اس کے پاس تو لفظی نہیں ہوتے تو یہ جی یہ صرف ایک جی بولتا ہے ادھر کئی ہزار لفظ سے لے آتے ہیں پھر سامنے سے آتے ہیں یہ انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے کیسا خلق کیا ہے خاتون کو کیسا خلق کیا ہے یعنی آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک لفظ بول کر ادھر ایک ہزار لفظ باہر نکلوانے ہیں کیوں کیونکہ یہ الفاظ نکلیں گے ان کو کہیں نہ کہیں جانا ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی گھر میں سنی جائے تو پہلے آپ ان کی سنیں پھر آپ اپنی سنائیں تو یہ ضروری ہے جانا مہترم تب ہی تو آپ دیکھیں ہم سمجھیں تو صحیح کہ ایک اس مخلوق ہم بھی تو مخلوق ہیں نا انسان ایک باڈی انیٹومی جب سمجھتا ہے کہ مختلف باڈیز ہیں دنیا کے اندر ان کی کچھ گرم ہیں کچھ سرد ہیں کچھ کولڈ ہیں کچھ اور باڈیز ہیں اب جو باڈیز گرم ہوتی ہیں ان کو تھنڈی چیز اکوپائٹ کرنی چاہیے جو باڈیز گرم ہوتی ان کو گرم چیزیں نہیں ان کو تھنڈی چیزیں یعنی ڈاکٹر بھی آپ کی ٹریٹمنٹ ایسی کرتا ہے تو اسی طرح پر ساکولوجیکل سسٹمز ہیں پورے مین وومن ڈیفرنٹ ہیں ہمیں ایک دوسرے کو ویسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور پھر ظاہر ہے ان کے اندر بھی کئی ٹائپس ہیں ان ٹائپس کو بھی دیکھیں جہاں اتنا آپ گوگل کرتے رہتے ہیں وہاں یہ بھی گوگل کر لیا گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ how to behave how to react with each other دوسری جگہ تم بڑا اوہ فلانی organization میں organization behavior ایسا ہے وہاں ایسے بات کرتے ہیں ایسے ملتے ہیں فلانے ملک جائیں تو وہاں پہ یوں یوں کرنا پڑتا ہے فلانے ملک جائیں وہاں یوں یوں کرنا پڑتا ہے خب یہ سب کیا ہے آپ کو اسی حساب سے چلنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے یوں اوکے ہے یہاں کہیں پہ یوں خدا نہ خواستہ بری گالی بھی ہے کئی ملکوں میں آپ یوں یوں کریں وہ سامنے سے دو لگائے گا خب یہ آپ کو understand کرنا پڑتا ہے تو جب آپ اتنا اپنے کاروار کے لیے چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں جب آپ سمجھیں گے تو پھر گھر آگے چلے گا ورنہ دو ٹائر ایک ادھر اور ایک ادھر جائیں گے تو گاڑی کھائی میں جائے گی اور کہیں نہیں جائے گی تو بہتر ہے کہ آپ کی گاڑی پرواز کرے آپ ان ٹائروں کو ہی نکال دیں اور دو پر بن جائیں جو پرواز کرے کمال کی طرف تو اس کے لیے ظاہر ہے کوشش اور محنت دونوں کو گاڑی پرواز کرے کمال کی طرف